ایک سو پہتیس دینوں کا یہ لمبا سفر جس میں میں اکیلے ہی بھارت کے گیارہ راجیوں سے گجرا اس کی شروعات ایک دن اچانک ہی ہو گئی کچھ بھی پتہ نہیں تھا کی کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے سب کچھ بینا کسی خاص تیاری کے بینا کسی روڈ میں اپنے آپ ہوتا گیا ایک فیصلہ اور میں نے ہستویتو کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس لمبی آترہ کو پورا کر لیا اس سمیں دیش میں کرونا کی لہر ختم ہونے کو تھی نومبر 2020 کا سمیں تھا دیش کی لگ بگ سبھی راجیوں میں لوگ ڈاؤن کو شتھل کیا جا رہا تھا لیکن لوگوں کے بھیتر ایک ڈر بنا ہوا تھا اسی بیچ میں نے دو نومبر کو اپنی بھارتی آترہ شروع کر دی دو نومبر 2020 کی کڑکڑاتی تھنڈ میں رات کی دو بجے میں نکل گیا اس انتہین سفر پر جس کی شروعات تو میں نے کر دی تھی لیکن واپسی کب ہوگی اس بارے میں مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ جو سامنے دکھ رہا ہے یہ چوپٹا تمنا ٹریک کا نظارہ ہے صبح کے چھے بجے تھے اور یہاں میں اکیلا تھا دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا میں صبح ساڑھے چھار بجے نکلا تھا اور پورے ٹریک میں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور جب میں اوپر چڑھا تو نجارہ کچھ ایسا تھا چاروں اور پرف کی چھوٹیاں اور یہ سنہرا سا سریود ہے موسیقی موسیقی تنگ ناد کا یا شیو مندر ویسو کے سب سے اونچے استانوں پر بنے شیو مندروں میں سے ایک ہے میں بہت قسمت والا تھا کہ اس جگہ میں کافی سامنے تک اکیلے تھا دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا شاید یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہی سنبھا ہو پایا نہیں تو عموماً اس جگہ میں بہت بھیڑ رہتی ہے تاپمان الگ بھک ایک ڈگری تھا اب تو اتنی تھنڈ ہونے لگی تھی چہرہ کالا پڑھنے لگا تھا ہاتھوں کی انگلیاں بھی فلنے لگی تھی اب تو دھوپ کا انتجار تھا اور اب میں یہاں سے آگے نکل گیا چندرشیلہ ٹاپ کی اور تنگنات مندر پہلے پڑتا ہے یہاں سے لگ بھک ایک کلومیٹر اور آپ اوپر جاتے ہیں تو یہ تنگنات سے چندرشیلہ کا راستہ آپ کو ملتا ہے بھارت گھومتے ہوئے آج تیز دن ہو چکے تھے اور میں ان برفیلی وادیوں میں تھا ہمالے کی چوٹیوں پر اب تیز دھوپ پڑھنے لگی تھی جو صبح چھ بجے لال رکتم آبھا دیکھنے کو مل رہی تھی اب وہ سفید ہو چکی تھی صبح کے ساتھ بچ چکے تھے اور میں چندرشیلہ کی چوٹی میں تھا ہمالے کی ان چھوٹیوں میں ادھیکانستہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ دیا جاتے ہیں لوہی کے ٹکڑے رکھ دیا جاتے ہیں اسی کی پوجا کی جاتی ہے چندرشیلہ ٹاپ پر بنے اس مندر کی سرشنہ بھی کچھ ایسی ہی ہے چھوٹا سا ایک مندر بنا دیا گیا ہے جہاں ایک چھوٹی سی مورتی رکھی ہے اور ایک گھنٹی باندھی گئی ہے یہاں سے چاروں اور آپ کو ایک 360 ڈگری ویو ملتا ہے آپ یہاں سے بہت ساری چھوٹیوں کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں شام کے چھے بچ چکے تھے اور میں چندرشیلہ ٹریک کمپلیٹ کر کے اپنے ہوتل میں واپس آ چکا تھا وہاں سے سام کا نجارہ سامنے کچھ ایسا دیکھ رہا تھا ہمالے کی چھوٹیوں پر سیدھے شام کی آخری دھوپ پڑھ رہی تھی اور ان کا سنہرہ رنگ دکھنے لگا تھا یہ بھارت بھرمن کا 38 دن تھا اور میں اترکاسی سے ہرشیل ہوتے ہوئے گنگوتری جا رہا تھا یہ ہرشیل کے ٹھیک پہلے کا ایک راستہ ہے جہاں خوبصورت چھوٹیاں اور راستے بھر ایسے جھرنے دکھائی دیتے ہیں آپ جیسے ہی ہری دوار سے رشکے سوتے ہوئے گنگوتری کی اور اور قریب آنے لگتے ہیں ماں گنگا کے پانی کا رنگ اور ادھی گجلا ہونے لگتا ہے ہرشیل کے راستے میں یہ بہت خوبصورت سی چھوٹی پڑتی ہے ہرشیل گھاٹی سے آگے بڑھتے ہوئے میں گنگوتری دھام پہنچ چکا تھا یہاں بھی میں اکیلا تھا کوئی بھی نہیں تھا لیکن گنگوتری دھام کے کپاڑ بند تھے اور اس کا بھی ایک کارن ہے ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ٹھنڈ کے مہینے میں یہاں خوب برف پڑتی ہے اس لئے سنبھو نہیں ہوتا کہ درشن کیا جا سکے یا پوجہ پاٹ کیا سکے اس لئے ماں گنگا کو یہاں سے بستھاپت کر سیت کال میں مخبہ مندر لے جائے جاتا ہے جو یہاں سے پندرہ بیس کلومیٹر کی دوری میں ہے وہاں پہ ہی ماں گنگا کی پوجہ ارچنا کی جاتی ہے اور پھر جیسے ہی ڈھنڈ کا سمیں بیچ جاتا ہے پھر ساس سجاگ آجے باجے کے ساتھ مخبہ مندر سے پھر واپس گنگوتری دھام ماں گنگا کو لائے جاتا ہے گنگوتری دھام کا یہ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد اب میں واپس اترکاشی کی اور لوٹ رہا تھا گنگا یہاں سے بھاگی رتھی کہلاتی ہے بھاگی رتھی ندی کا یہ شان توجلا سا رنگ آپ کو آنے والے پچاس سو کلومیٹر تک دکھائی دیتا ہے اس کے بعد انیسہ ایک ندیاں اس میں جڑتی ہیں اور اس کا رنگ پریورتی تھونے لگتا ہے گنگوتری دھام اور ہرشل کے بیچ کہیں یہ سندر سی پہاڑی پڑتی ہے جس کا نظارہ دیکھنے لائق ہے ان راستوں میں بہت تیج ہوا چلتی ہے اور اتنی ہی تیج بھاگی رتھی کی آواز ہے آپ سنیے بھارت کی اور کسی بھی ندی کا ایسا رنگ آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا میں نے تو ابھی تک کی جیون میں کتنا بھی بھارت بھولا ہے ایسا رنگ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھ رہا یہ اپنی آپ میں ایک عطبود احساس تھا موسیقی 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 بارہ نومبر دوہجار بیس آج بھارت بھرمن کا گیاروہ دن تھا اور میں منشیاری پہنچنے والا تھا آنے والے کچھ دن منشیاری میں ہی بیتنے والے تھے یہی میں اپنے پیارے بڑے بھائی کے گھر میں دیوالی منانے والا تھا منشیاری کے راستے میں ہی 35 کلومیٹر پہلے یہ بہت سندر سا وارٹر فال پڑتا ہے وارٹر فال کے ٹھیک نیچے اس کا یہ پاردر شیشہ پانی جہاں سورکی کرنوں کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں موسیقی منشیاری جاتے ہوئے راستے میں ایسے انگینت چھوٹے چھوٹے وارٹر فال آپ کو ملتے ہیں موسیقی اب ہم منشیاری سے آگے اپنے بڑے بھائی کے پیترک گاؤں گوری پار جا رہے تھے اصل میں بیچ میں گوری ندی پڑتی ہے تو گوری ندی کے اس پار والی پہاڑی کو ہی گوری پار کہا چاہتا ہے تو ہم گوری پار پہنچ چکے تھے اور پہاڑی کی کھڑی چڑھائی میں میری اسپورٹس بائک کی بہت اچھی پرکھیا ہو رہی تھی جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں موسیقی دیوالی کے اگلے دن ہی اس سیزن کا پہلا سنو فال دیکھنے مل گیا دیوالی منا کر ہم واپس منشاری لوٹ چکے تھے منشاری کے ٹھیک سامنے یہ پنچا چولی کی چھوٹیاں دکھائی دیتی ہے اور صبح کیا سب سے پہلی دھوپ اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی چھوٹی پر ہی پڑتی ہے ہم نگری منشاری میں اپنے بڑے بھائی کے گھر دیوالی منانے کے بعد اب مجھے یہاں سے آگے پیتھاورا گڑ جانا تھا پیتھاورا گڑ جانے کے راستے میں ہی متکوت پڑتا ہے اور وہی پہ یہ کالی ندی گجرتی ہے جو بھارت نیپال کی سیمہ کا بھی نرمان کرتی ہے اسی راستے میں ہی ایک فگو وارٹر فال ہی پڑتا ہے جو ندی کے ٹھیک کنارے ہے جس کی اپنی الگی طرح کی سن درتا ہے موسیقی 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 یہ وہی دوست تھے جو بھارت گھنگتے ہوئے ہی بن گئے تھے اپنی دوستوں کے ساتھ میں نے ریور رافٹنگ کی ساتھ میں کے لئے دوستوں کے لئے جایے ہیں جوھوڑں ساتھ میں کا مطلب ساتھ میں ساتھ میں خوش ہوتا ساتھ میں کے لئے ہاں ساتھ میں ساتھ میں بہت شرط ساتھ میں استعمال موسیقی 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 لوگوں کے حجوم اور تمام بھیڑ بھاڑ کے باوجود بھی یوگ نگری کہے جانے والے ریشکیش کا اپنے ایک الگ سکون ہے یہاں آپ گھنٹوں گنگا ندی کے کنارے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں آج میں کانتال میں تھا کانتال ایک بہتی شاند خوبصورت سی جگہ ہے یہاں کا سنرائز دیکھنے لائک ہوتا ہے جن دوستوں کے ساتھ ریشکیش میں ریور رافٹنگ کی تھی انہی کے سجیشن میں میں کانتال آ گیا تھا یہاں ہم اگلے دن صبح گھنٹوں سنرائز ہی دیکھتے رہے ہیں جو کہ یہاں کا سب سے میچر اٹریکشن ہے گھنٹوں انتجار کرنا اور اس کے بعد سورج کو سامنے چھیتچ کے اس چھوڑ سے نکلتے دیکھنا یہ اپنے آپ میں بہت الگ احساس تھا میں نے اس سے پہلے کبھی سنرائز اس طرح سے نہیں دیکھا تھا کانتال میں ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی پر سرکنڈا دیوی کا مندر پڑتا ہے جہاں ٹھیک ٹھاک بھیڑ رہتی ہے آس پاس کے بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں چھوٹا سا ٹریک بھی ہو جاتا ہے اور یہاں سے ہمالے کی چھوٹیاں بھی دیکھ جاتی ہیں اب یہاں سے کانتال سے ویدہ لینے کا وقت آ گیا تھا کانتال کی یہ خوبصورت سی شام ہمیشہ کے لئے اس مریتیوں میں قید ہو گئی آج میں ہمیچل پدیس کے بنی کھیت نامک جگہ میں تھا جہاں سے ہمیں خجیر بھی جانا تھا ساتھ میں پنجاب کا میرا ایک دوست امندیب بھی تھا بنی کھیت سے خجیر کے راستے یہ کالا ٹاپ نام کی ایک سنچوری پڑتی ہے جو وائل لائف فوٹوگرافیس کے لئے کسی جنت سے کم نہیں ہے میرا دوست امندیب وائل لائف فوٹوگرافی اور برٹس فوٹوگرافی کا بہت شوقین ہے تو ہم ادھر پیدل ہی آ گئے تھے اور جیسے ہی ہم نے یہاں پہ کچھ دیر بعد تین دوئے کے پیروں کے نشان دیکھے ہم نے اپنے جان کو جوکھم میں ڈالنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے واپس لوٹنا ہی ٹھیک سمجھا خجیر کی دلنا میں کالا ٹاپ میں ٹھیک ٹھاک برف مل جاتی ہے چونکہ یہ تھوڑی ہنچائی پر ہے اس لئے ٹھن کے مہنے میں یہاں آپ کو آسانی سے برف مل جاتی ہے خجیر جانے کے اس راستے میں ہمیں بہت بلیک آئیس ملی میرے بائی کی تو بہت اچھی پریقیہ ہو رہی تھی پر جیسے تیسے ہم نے یہ راستہ پار کر لیا اور خجیر جاتے تک راستے بھر ہمیں ایسے ہی برف سے ڈھکے ہوئے خوبصورت نچارے دیکھنے کو ملے ان سپاہٹ ویس تریت میدانوں جنہیں پہاڑوں میں بھو گیال کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے خجیر کو منی سوچر لینڈ کی اکمہ بھی دی جاتی ہے جو کہ اپنے آپ میں حاسی آسپد ہے ٹھن کے دنوں میں یہاں اس طرح کی ہریالی نہیں دیکھتی ہے لیکن جہاں آپ کریمیوں کے مہینوں میں مئی جون کے مہینے میں یہاں آتے ہیں تو یہاں ایک کچھپ کی ہریالی دیکھتی ہے اور یہاں پیرا گلائڈنگ اور اس کے ساتھ ہی جاربنگ ایسی کچھ کچھ ایڈیونچر ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہے ہم بھی یہ سب بس بیٹھ کے دیکھ رہتے لیکن کرنے کی اچھا نہیں ہوئی کیونکہ پیرا گلائڈنگ قرار ہے تو اس کا فلائٹ ٹائم بہت ہی کم تھا موسیقی 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 آج میں ہمہچل پدیش کے کلوں میں تھا کلوں میں یہاں ایک پچھلی مہدیو کا مندر پڑتا ہے جہاں میں ٹریک کرنے کے لئے جانے والا تھا آئے یادوں کا ہی ہے سفر تو بھی چن لے مجھے ہم سفر ہے خدا مہربان جو اگر کھل ہی جائے گا دل کا نگر ہاں یہ یادوں کا ہی ہے سفر تو بھی چن لے مجھے ہم سفر ہے خدا مہربان جو اگر کھل ہی جائے گا دل کا نگر ہاں میں کیا جانوں باتیں دل کی دل ہی جانے راتیں بیتی تنہا جانے کیسے بیتی دل ہی جانے تو کیسے مانے جو میرا دل ہی نہ مانے چھوکے ہیں تیرے بہانے دل کو دل سے دے مل جانے ہاں میں کیا جانوں باتیں دل کی دل ہی جانے راتیں بیتی تنہا جانے کیسے بیتی دل ہی جانے تو کیسے مانے جو میرا دل ہی نہ مانے چھوکے ہیں تیرے بہانے دل کو دل سے دے مل جانے یہ وعدہ تھا تیرا کہ ہوگا تُو میرا کہاں ہے سبیرا میرا کہاں ہے وہ راتیں ہسی ساری باتیں تھا جن میں بسے رہا تیرا کہیں ان میں ہی مجھ کو کھو جانے دل تیرے صرفوں کی سائے میں دھک کے سو جانے گر تیرا دل بھی دھڑک رہا ہے جیسے دھڑکے میرا پھر جو ہوتا ہے ہو جارے دل یہ آدھے ہی تو ہے وہ وعدے دل کو دل سے ہے جو باندھے تے ہے یہ سفر تیرا میرا دل سے آگے کیسے بھاگے توڑے کیسے کچھے دھاگے اب مجھے تو ہی یہاں بتا ہاں یہ یادوں کا ہی ہے سفر تو بھی چن لے مجھے ہم سفر ہے خدا مہر با جو اگر کھر ہی جائے گا دل کا نگر ہاں میں کیا جانوں بات دل کی دل ہی جانے راتیں بے کی تنہا جانے کیسے دل کی دل ہی جانے تو کیسے مانے جو میرا دل ہی نہ مانے چھوکے ہاں تیرے بہانے تو دل سے دے مل جانے ہاں میں کیا جانے بات دل کی دل ہی جانے راتیں بے کی تنہا جانے کیسے بے کی دل ہی جانے تو کیسے مانے چھو میرا دل بھی نہ مانے چھوکے ہاں تیرے بہانے تو دل سے دے مل جانے موسیقی آج میں مسوری میں تھا مسوری اپنی سن رائز کے لئے تو فیمس ہے ہی ساتھ ہی یہاں جو سنسٹ ہوتا ہے اس میں جو ونٹر لائن دیکھتی ہے اس کے لئے بھی بہت فیمس ہے دنیا میں ایسی ونٹر لائن بہت کم جگہیں دیکھتی ہے جس میں سویجر لینڈ ایک جگہ ہے دوسری جگہ مسوری ہے اور ایک دو اور گینی چونی جگہ ہیں تو ونٹر لائن کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک مسوری کا نام بھی سامنے آتا ہے یہ مسوری کا ایک اور فیمس سپورٹ جسے کیمٹی فالس کہا جاتا ہے تو یہاں پہ اب پہلے سے کہیں ادھیک مکان بن گئے ہیں سات اٹھ سال پہلے جب میں یہاں گیا تھا تب اتنے مکان نہیں تھے فراب بہت زیادہ ہو گیا موسیقی موسیقی مسوری سے تیس کلومیٹر آگے دھنالٹی نام کا ایک چھوٹا سا خوبصورت ہل سٹیشن ہے دھنالٹی میں آج موسم کھلا ہوا تھا اور موسم کی چھوٹیاں یہاں سے بہت ساف دکھائی دے رہی تھے جنہیں کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا تھا موسیقی دہرہ دن کے رابرٹس کیپ میں کرسی لگا کر ایسے چچلے پانی میں بیٹھنے کا بھی اپنا الگ سکون ہے موسیقی اور یہ لال رکھتن آبہ اڑھے ہوئے مسوری کا والفیمس فنٹلائن موسیقی ہماشل پردیش کے کلو میں جب میں تھا تو پتہ چلا کی منالی میں تاجی برف باری ہوئی ہے برف باری دیکھے ویسے بھی کافی لمبا سمیں ہو چکا تھا اور میں منالی پہنچا تو قسمت سے وہاں دو اچھے دوستوں کی صحبت مل گئی جس کی وجہ سے منالی کے سفر اور خوبصورت ہو گیا موسیقی برف باری کی وجہ سے منالی میں کوپ بھیڑا چکی تھی اور ہم کسی سان جگہ کی تلاش میں تھے موسیقی 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 منالی پوری طرح گرف کی چادر سے لپٹا ہوا تھا صبح کی یہ کھلی ہوئی دھوپ اور چاروں اور یہ خوبصورت سنظارہ اب ہم منالی سے سولانگ گھاٹی جا رہے تھے جہاں آستے بھر ہم کو بھیڑ ملی اور جب سولانگ گھاٹی پہنچے تو لوگوں کا ایک وشحال ہو جون ہمارے سامنے جب سوکتے ہیں جہاں بھر ہوں گا موسیقی 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 وہ سوکھیں گے سوچھیں گے بھر ہم بھر ہونے بھر ہم آپ کو ہے یہاں سے کتا کلومیٹر دکھا رہا ہے؟ ویسے تو ہمیں اٹل ٹرنل جانا تھا لیکن جو کہ آرمی والوں نے راستہ بند کر رکھا تھا اس لئے ہم سوچ رہتی کہ پیدل ہی چلے جائیں لیکن جب دکھا کہ 6 کلومیٹر ہے تو ہم نے اپنا پلان بدل دیا سچو ہے تم برف میں چلو کونسا کونسا دکھاو دکھاو جیfromہ ہم نے کونسا 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 میصو رب کنسا کونسا سچو ہے جسی حرق یา Shortly ٹھیک ہے ٹینٹ نہیں ہے ایسا ہی ہے ٹک 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 ٹاکٹ دیکھتے ہیں مراہی کوbsчеdi سک้ ficریہ ٹک 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 موسیقی 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 ہم تین نائنٹی سکڈ منالی میں گلتی سے ایک ہوتیل میں مل گئے تھے ہم تین و برف میں اتنی دیر مستی کرنے کے بعد اب ہمیں یہ زوجاں کی پہاڑوں میں آئے ہیں اور برف ہے تو بینہ سنو مین بنائیں ہم کیسے رہ سکتے تھے موسیقی 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 بھارت گھومتے ہوئے سو دن پورے ہو چکے تھے اور آج میں آگرہ تاج محل میں تھا تاج محل میں جیسے ہی آپ انٹری لیتے ہیں آپ کو شروعات میں ہی تصویروں کے مادیم سے تاج محل کا پورے تحاظ دکھائی دیتا ہے جس میں تاج محل کے شروع سے بننے کی کہانی ہے آگرہ آنے کا ایک دوسرا کارن یہ بھی تھا کہ یہاں جس کمپنی کی بائیک میں چلا رہا تھا وہ کمپنی والے میرا ویلکم کرنے والے تھے تو ان کے پاس بھی ملنے جانا تھا مکھے دوار سے انٹری لینے کے بعد جب یہ تاج محل کے اس پورے پریسر میں آپ اندر آتے ہیں تو یہاں یہ گمبت نمہ یہ لال رنگ کا یہ اسٹرکچر آپ کو دکھائی دیتا ہے اسی گمبت سے اندر آنے کے بعد ادھر آپ کو تاج محل کا نظارہ دکھائی دیتا ہے تاج محل بھارت کے ایسے پورا تعتویق اس تھلوں میں سے ایک ہے جس کی کمائی سب سے زیادہ ہے ہر دن لگ بھگ پندر سے بیس ہجار لوگ تاج محل کو دیکھنے آتے ہیں تو اسی آگڑے کے آدھار پر اگر اندازہ لگائیں تو سال میں یہ لگ بھگ ایک کروڑ تک چلا جاتا ہے جس میں لگ بھگ دس پرتیشات ویدیسی بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بھارت گھومنا اس مکبرے کو دیکھنے کی بینہ آدھورہ ہے تو ہم بھی دیکھ لئے آج میں بھٹنڈا کے اپنے دوست امن دیپ کے ساتھ ویرو کی نگری امریت سر میں تھا پنجاب کا یہ سیمہ ورتی چھتر اپنے یدھے اور لڑائیوں کے لئے پرسید رہا ہے انگریجوں کے سمیں ہوا سب سے جگنیا جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ بھی یہ ہی ہوا تھا لیکن جب ہم امریت سر پہنچے تو رینویشن کا کام چل رہا تھا اس وجہ سے ہم جلیہ والا باغ دیکھنے سے چوک گئے اس کے بعد ہم ہر مندر صاحب گروہ دوارے میں شام کو ماتھ ہٹکنے چلے گئے اس گروہ دوارے کی نیو گروہ رام داس نے سن پندرہ سو ستتر میں رکھی تھی ہر رات کے اس روشنی میں سوان مندر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ہی اسے بنائے گیا ہو امریت سر کے اسی سوان مندر میں سیوہ بھاؤ کی جیتی جاگتی مثال دنیا کے سب سے بڑی رسوئی ہے جہاں ہر دن لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلائے جاتا ہے سوان مندر کے اس سنہرے چمکتے رنگ کو آکار دینے کے لیے لگ بھگ پانسو کلو سونے کا استعمال ہوا ہے سوان مندر کا دیدار کرنے کے لیے ہر سال انیکوں دھرموں کے لوگ لاکھوں کی سنکھے میں یہاں پہنچتے ہیں اور سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گردوارے کی نیو ایک صوفی سنت نے رکھی تھی آج میں راجستان کی رازدانی جائپور میں تھا جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں کہ جائپور کو گلابی شہر بھی کہا جاتا ہے لیکن جب میں جائپور پہنچا تو مجھے سمجھ نہیں آئے کہ اصل میں گلابی رنگ کیسا دیکھتا ہے گلابی شہر کا یہ جو رنگ میرے سامنے تھا یہ کچھ کچھ ایک مٹمیلے جیسا یا سنترے رنگ جیسا دیکھ رہا تھا خیر نومبر کی تھنڈ میں بھارت گھومنے نکلا تھا اور آج بھارت گھومتے ہوئے ستر دن سے ادھیک ہو چکے تھے اور اب میں جائپور میں تھا تو یہاں تھنڈ نہیں لگ رہی تھی اب جو ہے تھوڑی سی گرمی بڑھنے لگی تھی ویسے بھی جائپور کا تاپمان تھوڑا سا گرم ہی رہتا ہے اس وجہ سے بھی اب تھنڈے کپنوں کی جورت محسوس نہیں ہو رہی تھی جائپور میں میرا اسٹے بہت لمبا نہیں تھا یہاں بس میں ایک ہی دن رکا اور یہاں آس پاس کے کچھ کچھ کلے دیکھے اور اس کے بعد میں آگے نکل گیا آج میں سکر جی لے کے نیم کا تھانا تحصیل میں تھا جہاں ایک گڑیشور کنڈ نام کی جگہ ہے وہاں اپنے پیارے دوست ویجین اور اس کے بھائیوں کے ساتھ گیا تھا یہاں ایک گڑیشور مندیر ہے مندیر کے اندر ہی یہاں ایک چھوٹا سا کنڈ ہے جہاں یہ بچے مستی سے نہا رہتے ہیں یہ جائپور کا پرسد ہوا محل ہے جو ہوا محل کے پیچھے کا حصہ ہے جہاں کس جمعانے میں مہارانیاں جہاں کر دیکھا کرتی تھی اب اس کے بعد میں آمیر کے کلے میں پہنچ چکا تھا چونکہ جائپور میں ایک ہی دن تھا تو ایک ہی دن میں میں نے دو تین کلے دیکھے اس کے بعد آگے نکل گیا آمیر کہے کلہ استعبت کلہ کے بے جوڑ نمونوں میں سے ایک ہے لال بلوہ پتھر اور سنگمرمر سے بنے اس بھووے کلے کو کچھواہا راجمان سنگھ نے بنوایا تھا اب یہ حال ہی میں اس کی بے جوڑ واسطکلا کو دھیان میں رکھتے ہوئے سن 2013 میں ہی آمیر کے اس کلے کو وشو دھروہہ ریستل کی روط میں مانیتہ ملی ہے یعنی انگریجی میں جسے ورلڈ ہیریٹیز سائٹ کہا جاتا ہے موسیقی 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 آمیر کے اس کلے میں آج بھی آپ کو راجہ مہاراجوں کے سمے کا احساس دینے کے لیے پرانی وینٹیج گاڑیاں چلائی جاتی ہیں جو اوپر کلے تک آپ کو لے کر جاتی ہیں اب یہاں سے جائپور سے ودا رہنے کا وقت آ گیا تھا اور اب مجھے جوتپور دیش بھی جوتپور جسے اس کے نیلے رنگ سے پوتے گئے گھروں کے گھران نیلا شہر بھی کہا جاتا ہے اس شہر میں اور بھی کچھ خاص جگہیں ہیں جن میں سے ایک یا دورجی کا جھال رہا ہے ایک طریقے کا چھوٹا سا کنڈ جیسا ہے جہاں چارو اور اوپر تک سیڑیاں بنی ہوئے ہیں اور تالاب نیچے کی اور ہے موسیقی موسیقی یہ چھوٹا سکپن جس کا نام تورجی کا جھال رہا ہے اسے دیکھنے کے بعد اکباری تھی مہرانگڑ کے کلے کی یہ مہرانگڑ کے کلے کا بھاوی مکھے درواجہ ہے اس کلے کی پوری ویوستہ آج بھی راج پریوار کے حصے آتی ہے اس لئے رکھے دار سے لے کر اور بھی جگہوں میں آپ کو پرانی راجہ مہاراجہ کے سمیں کی جیسے ہی لوگ آپ کو اسی ویش خورسہ میں دیکھنے کو مل جائیں گے یہ آپ کو ایک قرآنے سمیں کا حساس دلاتی ہے میں نے ابھی تک کیس پوری بھارت یاترہ میں جتنے بھی الگ الگ کلے اور پرانے پراتاتیوں کی ستھل دیکھے ان سبھی جگہوں میں مہرانگڑ کا کلہ سب سے اوپر ہی رہے گا اس کی خوبصورتی منموہ لینے والی تھی ایک ایک جگہ، ایک ایک نکاشی، کھڑکیاں، درواجے، سب کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ اسی سمیں کال میں آپ کو پیچھے لے جا رہا ہو اس قلعے کی برطمان استحتیق دیکھ کر یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس قلعے کا رکھ رکھا ہوتا اچھے ڈھنگ سے کیا جا رہا ہے مہرانگڑ کے اس قلعے کے نام کرن کے پیچھے یہ کہانی بھی دلچسپ ہے اصل میں مہران کا ارث سوریہ ہوتا ہے ویسے جوتپور کو اپنی نیلے رنگ سے پتے ہوئے گھروں کے قارن بلو سٹی تو کہتے ہی ہیں سانتھی سن سٹی یعنی سوری نگری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس شہر میں سال بھر دھوپ پڑتی ہے مہرانگڑ کا یہ قلعہ دیش کے سب سے ممشاہی میں بنی قلعوں میں سے ایک ہے جس میں باہر آنے کے لئے کل سات گیٹ بنے ہوئے ہیں اس قلعے کی چھت پر آج بھی پرانے سمیں کے توپ رکھے ہوئے ہیں جن کا استعمال پہلے اکرمڑ کاریوں سے بچنے کیا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ جب اس قلعے کا نرمان کاری چل رہا تھا تو یہ جگہ شاپت مانا جاتا تھا تو اس شاپ سے مکتی پانے کے لئے سوریہ دیوتا کو پرسند کرنے کے لئے نرمان کے سمیں ہی راجہ رام میگھال نام کے کلڑکے نے اپنی اچھا سے بلی دی تھی اس کے بعد ہی اس قلعے کا نرمان کاری پر آرم ہوا تھا اس قلعے کی واسطو قلعہ کی بہت ہی کچھ ایسی ہے کہ آپ دیکھ کر ہی مگد ہو جائیں گے اور ویسے بھی ہو بھی کیوں نہ کیونکہ اس قلعے کی واسطو قلعہ پانسو ورشوں کی وکاس اگدھی سے گجری ہے اور یہ آپ کو اس قلعے کو آج کی استحتی میں دیکھ کر ہی سمجھ میں آ جاتا ہے یہاں آپ کو مہرانگڑ کی ایک کھڑکی سے نیچے جوتپور سہر کا ایک حصہ دکھائی دیتا ہے جہاں نیلی رنگ کے گھروں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے جوتپور سہر کی ایک دلچسپ گھٹنا میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر ہوا کیا تھا کہ انیس سو ستر ایسے کے درشق میں آٹھ دس سال تک بارش نہیں ہوئے تو اس بی جو بچے بڑے ہوئے جو بچے پیدا ہوئے تھے جن کے عمر بینا بارش دیکھے انہوں دس سال ہو چکی تھی انہوں نے جب اپنے جیون میں پہلی بار پانی گرتے دیکھا بچے عدیقتر جو باہر کھیل رہے ہوں گے یا باہر ہوں گے انہوں نے اپنے اوپر پانی گرتے دیکھا تو وہ ڈر گئے انہوں نے ترن جا کے اپنے گھر میں بتایا کہ پانی گر رہا ہے ہمارے اوپر پانی گر آئیے تو انہیں بہت بیچینی سی ہو گئی گھاوراہٹ ہو گئی ڈر گئے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ پورے بھارت میں شاید جوتپور کے ہی بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے اتنا الگ انبھاؤ اپنے جیون میں دیکھا ہوگا جوتپور آنا میرے لئے بہت قیمتی انبھاؤں میں سے ایک تھا یہاں جب میں پہنچا تو یہاں جس کمپنی کی گاڑی چلا رہا تھا اس کمپنی کے ایک شروع مالوں نے میرا بھاویا سواگت کیا میری گاڑی کی پوری ریپیرنگ کر دی سب کچھ جو چھوٹے موٹے پرابلمز تھے اس کو ٹھیک کر دیا اور بہت بھاویا ساگت کیا گلدستیں وغیرہ دیئے جو میرے لئے اپنے آپ میں بہت اچھا انباؤ تھا اب اس سہر کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے اس پر آتے ہیں جوتپور شہر اپنے کھان پان کے لئے پرسید ہے یہاں آپ کو اتنی ورائٹی ملے گی کہ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے چاہے وہ صبح کے ناشتے سے لے کر شام کا ناشتہ ہو یا دوپہر کا کھانے سے لے کر رات کے کھانے کی بات ہو یہاں آپ کو اتنی ورائٹی ملتے ہیں یہاں گلاب جامون تک کی سبجیاں بنتی ہیں یہاں میرچی کے بڑے بنتے ہیں مطلب اتنا کچھ ہے کہ شاید ایسے ایک بار میں بتانا مشکل ہے تو جب بھی آپ جوتپور آئے ہیں تو آپ کو یہاں کے کھان پان کو تو جرور ایکسپلور کرنا چاہیے لگ بھگ ڈیڑھ گھنٹے کا سمیں مہرانگڑ کے اس قلعے میں بیتانے کے بعد اب میں واپس یہاں سے لوٹ رہا تھا اب مجھے یہاں سے جیزل میر کی اور جانا تھا موسیقی 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 اسٹھٹو کی دعا کہ لیجئے یا قسمت کہ لیجئے میں ہم گلتی سے پہنچ گیا تھا اس کی بھی اپنی ایک الگ کہانی ہے کیدری چڑھوں ای زیدہ پہجی د پھین ت Orleans چھانای کی боیلی چھین طرح پہنچ گیا موسیقی 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 جسی تیاری ہو دیا ہے جسی تیاری ہو دیا ہے پورا گراؤنڈ ساف کر دیا اچھا جسی کیمل تیاری ہو دیا ہے جیسیل میر میں ویسے جو لوگ ریت کے بڑے بڑے ٹی لوگوں کو دیکھنے آتے ہیں وہ عدیتر سم چلے جاتے ہیں جس کو سیمس اینڈ ڈیونز بھی کہتے ہیں اور اس تھانی لوگ اسے سم ہی بلاتے ہیں مجھے تو سم ہی بلانا جادہ اچھا لگتا ہے لیکن میں سم میں نہیں کھڑی گاہ میں تھا اور یہ وہی کے ریت کے اشار ٹیلے ہیں جس کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے موسیقی 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 کہے گیا تو کر گیا کون ہنے گنتاں گنتاں بس گئی مارے آری آری رے کے سری آم لام آونی پدھار مارے سنجی پیا پیاری را جولاں آونی پدھار مارے سنجی نشان ہے یہ اپنی سونے کی جگہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پیرو کی نشان دیکھ رہے ہیں یہ لومڑی کے جو کلائے تھے یہ والے میرے پیرو کے یہ لومڑی کے چھوٹے والے صبح کے ساڑھے ساتھ بجے ہیں اور آج سے مارو فیسٹیویل شروع ہو رہا ہے اور میں ابھی تھوڑے دیر میں جانے والا ہوں جیسل میر سا جل سا جل میں کروں تو سا جل جی بجڑی سا جل سا جل میں کروں تو سا جل جی بجڑی سا جل سا جل سا جل جل کیسر چک 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 کھڑے ہو جاؤ آہ آہ دائن دوٹ رہے ہی تک دیرے لے دائن مہینے آنے آنے آدھا جب دنیا دوٹ رہے ہیاتی لیکن دفار ہے دوٹ رہے ہی نا باڑ ہے دوٹ سوچن دوڈ رہے دوپر Haiti وہ کپر ہے ہمیں گا یہ کوئی سانگ ہے کیا ہاں چامل سفاری سانگ ہے وہاں چاہے سانگ ہے سانگ ہے سانگ ہے سانگ ہے سانگ ہے سانگ ہے آپ مجھے کچھ سوچا انسان موسیقی 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 یہ فرکت کر دیجانے پر بھالی چیلی یہ والا سمجھ نہیں آیا ہے یہ پیشتا ہو رہا ہے یہ دوڑ رہا ہے اب نہیں دوڑ اگا اب نہیں دوڑ اگا اب نہیں دوڑ اگا اچھل 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 نبات یہاں کان کان سچن اچھل اچھل یہ ہمارے کے مل ہے یہ ہم ہے اور یہ ہماری سفاری ہو رہی ہے پنجاب دلی پنجاب 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 مجرد مجرد پنجاب پہراشترا کارنادگا پنجاب پنجاب گاؤں میں ریت کے ٹیلے میں ایک دن رکھ کر واپس جیسل میر آ چکا تھا دلی دن بے دن پنجاب نتب آؤونی پذارو مارے دیس پذارو مارے دیس پذارو مارے دیس پیسری آمان آؤونی آؤونی پذارو مارے دیس پیسری آمان آؤونی آؤونی پذارو مارے دیس آؤونی پذارو مارے دیس آؤونی پذارو مارے آؤونی پذارو مارے آؤونی پذارو مارے آؤونی پذارو مارے لی pizzy موسیقی موسیقی جسل میر میں پورے ایک سبتہ بھی تانے کے بعد اب میں ادہ پور پہنچ چکا تھا جس طرح جوتپور اجیسل میر ماروار کی چھیتر میں آتا ہے ٹھیک اسی طرح ادہ پور میں وار کی رازدھانی رہا ہے اور یہاں لمبے سمیں تک سودیہ راجونس کے شاشن کیا ہے آپ کو جان کر اشیر ہوگا کہ ادہ پور پروش میں ایک لوتا ایسا علاقہ ہے جہاں کی راجونسوں نے تمام پریورتنوں اور تھپیڑوں کو جھیلتے ہوئے سن 568 سے ابھی تک یعنی لگ بھگ پندرہ سو سال تک یہاں کی سنسکریتی کو یہاں کی ویراست کو بنائے رکھا جو اپنے آپ مین اٹھا ہے بھارت کا وینس کہے جانے والے اس شہر کا بھی اپنا الگ ہی سوندریا ہے جو چاروں اور جھیلوں کے کنارے ہی بسا ہوا ہے میں نے جتنا بھی بھارت گھوما کہیں بھی میں نے اتنے ویڈنگ فوٹو شوٹ والے فوٹوگرافرس نہیں دیکھے جتنا میں نے ادھاپور میں دیکھا اس شہر کی خوبصورتی ہی ایسی ہے موسیقی 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 اوڈیپور میں ہی موچائی پر بنا ایک کرنی ماتا کا مندر ہے جہاں سے آپ کو پورے اوڈیپور شہر کا 360 ڈیگری بیو دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جسے حال ہی میں بہت ادھیک لوگ پریتہ ملی ہے اس کا نام باہو بلی ہلس ہے اور اس جھیل کا نام بڑی لیک ہے بڑی لیک اور باہو بلی ہلس کی لوگ پریتہ گندہ جا یہاں کھڑے یواؤں کے حجوم سے ہی لگایا جا سکتا ہے اوڈیپور میں ویسے تو میں کل پانس دین رہا اور اس میں سے ایک شام میں نے فتی ساگر لیک کے کنارے بیتایا اوڈیپور ایک طرح سے کلاو اور سنسکرتی کا کیندرہ رہا ہے یہاں پر مجھے تو مشہور چترکار وین گوک کے نام کا ایک چھوٹا سا سنگرہالہ بھی دکھا جو بند تھا یہاں لڑکیاں آپ کو سگریٹ پیتے اور شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتے ہوئے دکھیں تو آپ کو بلکل بھی آشچہر نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے دلی والے ہر شنیوار ریوار یعنی ویکنڈ میں شملہ مسوری پہنچ جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح گجرات کی ایک بہت بڑی آبادی اپنی ویکنڈ کے لیے اوڈیپور پہنچ جاتی ہے بھلے ہی ساتھ جھیلوں کے بیچ بسے اس شہر کو پوروکہ وینیس کہا جاتا ہے لیکن میری نچر میں تو یہ گجراتیوں کے لیے گوہ سے کم نہیں ہے رات کی روشنی میں امرائی گھاٹ سے دکھتا ہوا کلو گیا نظارہ اور اس کی پیلی روشنی نے منموہ لیا روشنی میں اپنی ویدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی ادھائپور میں میں جتنے بھی دن رہا ایک دن میں نے فتح ساغر لیک کے کناری بتائی اور ایک دن میں باہو بلی ہل چلا گیا باقی کے بچے ہوئے دن میں ہر شام یہاں امرائی گھاٹ پہنچ لاتا تھا اس گھاٹ کے کنارے بیٹھنا اپنے آپ میں ایک الگی سکون تھا جسے شاید سبدوں میں بیان کرنا مشکل ہے بھارت گھومتے ہوئے 133 دن پورے ہو چکے تھے اور آج میں خجرہوں میں تھا وہی خجرہوں جو اپنے اسطاپت تکلا کے لئے اپنے ناغر شیلی سے بنے مندروں کے لئے پورے ویسو میں پرسیدہ ہے یہ سامنے آپ جن مندروں کو دیکھ رہے ہیں یہ جہن مندر کا ایک نمونہ ہے خجرہوں میں مولتا ہے دو طرح کے مندر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ایک ہندو مندروں کی ایک بڑی شنکھلا ہے اور دوسری ایک شنکھلا جہن مندروں کی ہے موسیقی موسیقی خجرہوں کے ان جین مندروں کا ترشن کرنے کے بعد میں یہاں سے کین سینچوری چلا گیا کین ایک چھوٹا سا بھیارن ہے جہاں ایک بھارت کا گرینڈ کینین کہہ جانے والی جگہ ہے جو اوسادی چٹ ٹاؤنوں سے بنی ہے موسیقی یہی وہ جگہ ہے جسے گرینڈ کینین کہا جاتا ہے اصل میں یہ سکری گھاٹی جیسی جگہ ہے جہاں ورش بھر پانی رہتا ہے اور یہ اوسادی چٹ ٹانوں سے بنا ہوا ہے اپنی سرچنہ کے قارن ہی اسے شاید گرینڈ کینین کا نام دے دیا گیا ہوگا موسیقی یہ کھجراہوں کے پسچیمی سموہوں کا مندر ہے ایسے تو کھجراہوں کے یہ مندر ناغر شیلی سے بنے ہیں اور یہ پروشو میں ناغر شیلی سے بنے ہیں مندروں کے ایک عدبوت دھارن کے روپ میں ہیں ان مندروں کا نرمان چندیل شاشکو نے نو سو اسوی سے لے کر گیارہ سو تیس اسوی کے بیچ کیا تھا ان مندروں کا سب سے پہلا احتیاسی کل لیخ ابن بطوتہ نے اپنے یاترہ ورطانت میں کیا تھا تب یہاں لگ بھگ پچیاسی مندر ہوا کرتے تھے جن کی سنکھیا برطمان میں کیول بیس رہ گئی ہے ویسے تو خجرہوں کی مندروں کی نکاشی ہندو دھرم کے جیون کے چار لکھنوں پر آدھاری تھا ہے جن میں دھرم، ارد، کام، موکش کو درشایا گیا ہے چندیل راجاؤں دوارہ نرمت یہ اسمارک اپنے استحفت اور مرتی کلا کے لئے پرسیدت ہے ان راجاؤں کو ویسے بھی کلا سنگیت اور نت کی ویبھن شیلیوں میں گہری روچی تھی ویسے تو چندیل راجاؤں شیو دھرم کے انیائی تھے ویسے تو چندیل راجاؤں شیو دھرم کے انیائی تھے لیکن ان کی روچی ویشنو دھرم اور جین دھرم کے پرتی بھی تھی اور اس کا جیون تو دھارن پاشونات کا جین مندر خجراؤں میں ابھی بھی استحفت ہے خجراؤں کی یہاں مندر لمبے سمیسے اپنی نگن مورتیوں کے لئے بحش کا ویسے بنتے رہے ہیں لیکن ایک نگن مورتیوں کے پیچھے اس ایک تتھے کو بہت کم ہی سامنے لائے جاتا ہے کہ جو نگن مورتیوں کا پرتیشت ہے وہ بہت ہی کم ہے مندر کے لگ بھگ بیس پرتیشت حصے میں ہی یہ نگن مورتیاں ہیں جبکہ شیس اسی پرتیشت حصے میں سامانی مورتیاں ہیں جن کے بارے میں بہت جکر نہیں ہوتا ہے اور ایک او دھارنا یہ بھی کہتی ہے کہ اس مندر میں جو مورتیاں ہیں وہ ایک سامانی منوش کے پورے جیون چکر کو پردرشت کرتی ہیں موسیقی 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 کہ چھتر پور جیلے میں اس تھت کھجراہو میرے اس سفر کا آخری پڑاؤ تھا کھجراہو میں دو دن بیتانے کے بعد اب میں واپس چھتیس گر اپنے گھر لوٹنے والا تھا اور اس سفر کے ایک سو پہتیس دن پورے ہونے والے تھے ایک سو پہتیس دنوں کا یہ لمبا سفر اس پورے سفر میں نہ تو کوئی انہونی ہوئی نہ ہی اتنے ہجار کلومیٹر گاڑی چلانے کے دوران کوئی خاص سمسیہ آئی میں اسے اس شور کی نعمت ہی مانتا ہوں اس لمبے سفر میں بہت ہی بہترین لوگ مجھے ملے کئی ایسے لوگ تھے جن سے پہلی وار ملا انہی کے ساتھ بنے رشتے ہی جیون کی اصلی کمائی ہے اند میں یہی کہ میرے لئے بھارت صرف اس کے بھوگول اور اتحاس میں نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں میں بستا ہے موسیقی